اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جی میل کیسے کریئٹ کرتے ہیں تو چلیں ہم چلتے ہیں بروزر پر کوئی بھی بروزر اوپن کر لیں آپ کے پاس جو بروزر ہے گوگل کروم یا فائف بوک یا اوپن آنی تو میں فائف بوک اوپن کر رہا ہوں تو یہاں پر دیکھیں آپ کے جی میل شہر ہے ایمیج سے اور سائنن تو آپ جیسے سائنن پر اوپن کلک کرنا ہے جیسے سائنن پر کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گیا تو اپنے کریئٹ اکاؤنٹ پر کرنا ہے کلک مائی سیلپ یہاں پر اپنے نام لکھنے اپنا فاسٹ نیم میں کوئی بھی نام لے رہا ہوں تو آپ اپنا نام لکھیں گے فاسٹ نیم اور یہاں پر لازٹ نیم لکھیں گے اور یہاں پر کوئی بھی آپ ایمیل اڈریس جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھ سکتے ہیں میں یہ دے رہوں علی احمد یہاں پر آپ نے پاسورڈ دینا ہے پاسورڈ آپ نے نمیرک اور الفابیٹ دونوں مکس کر کے دینا ہے اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کا پاسورڈ تھوڑا سٹرونگ ہوگا تاک کوئی حق وغیر آپ کی جیمیل حق نہ کر سکتے تو میں اگین پاسورڈ کر دیتا ہوں نیکسٹ کنفرم کرنا ہے پاسورڈ یہاں پر پاسورڈ آ گیا تو جیسے میں نیکسٹ کر ہوں گا تو کہتا ہے علی احمد جو ہے آپ کے پاس ایمیز جو ہے already exist ہے تو آپ اس کے بجائے کوئی اور دیں گے پیرے علی احمد one two three تو یہ دیکھیں پاسورڈ بھی تھوڑا سٹرونگ نہیں تھا وہ کہہ رہا تو یہاں سے میں دیتا ہوں یہ پاسورڈ آ گیا تو نیکسٹ کر دیتا ہوں ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے یہ جیمیل جو ہے already exist ہے یہ بھی تو اب چک کر دیتا ہوں یہ اور ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے ایمیل کنگی ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا phone number دینا ہے جو آپ کے پاس ہے میں یہاں پہ دے دیتا ہوں اپنا phone number دے دیتا ہوں پھلا آپ یہاں پہ code ہے گا آپ کے mobile number پہ آپ نے وہ code یہاں enter کرنا ہے جیسے جیسے code انٹر کریں گے آپ کے mobile میں آئے گیا تو وہ code انٹر کریں گے آپ تو اور verify کریں گے اس کو verify کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ recovery email دینی ہے کوئی بھی دے سکتے ہیں آپ یہاں پہ اپنی date of birth دے سکتے ہیں اپنے دینی ہے میں میں ویسے دے رہا ہوں randomly کوئی بھی تو یہاں پہ اپنے gender select کرنا ہے male female جو بھی ہیں تو male اپنا male کریں گے والا کریں گے یہاں سے next کریں گے تو next کے بعد یہاں پہ آپ نے کرنا ہے yes i am تو یہاں سے آپ نے یہ سارا read کر لینا ہے تھوڑا agreement پہ agree کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کی gmail کریٹ ہو چکی ہے یہاں پہ میں آتا ہوں gmail open کرتا ہوں جیسے میں یہاں پہ gmail پہ کلک کروں گا تو ہماری gmail open ہو جائے گی یہ gmail open ہو چکی ہے آپ کی تو یہ دیکھیں آپ کی gmail کریٹ ہو چکی ہے آپ کی ایمیل تو gmail ہمارے پاس کریٹ ہو چکی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ gmail inbox ہے یہ social ہے اور یہ promotion ہے تو اس کو تھوڑا setting بھی کر سکتے ہیں configure بھی کر سکتے ہیں inbox کو یہاں پہ update forms اس کو save کریں تو یہ آپ کے پاس دیکھیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ theme بھی اپنی مرضی کا save کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی کرنا چاہیں تو یہ inbox کے لیے theme ہے آپ کے gmail کے لیے جو بھی آپ تک نہ چاہ رہے ہیں اپنی مرضی کا تو یہاں سے رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں سے یہ لے لیتا ہوں تو save کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ background picture select ہو گئی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو تو setting بتا دیتا ہوں manage your google account پہ آ جائیں manage your google account پہ جیسے click کریں کہ new tab open ہو جائے گا تو اس کے بعد personal information پہ آ جائے personal information میں یہ سارا fulfill کریں آپ اور یہاں سے آپ picture اپنی picture کو upload کریں یہاں سے click کریں گے اور آپ کا desktop open ہو جائے وہاں سے آپ کوئی ویپ سے لے سکتے ہیں تو next میں آتا ہوں security پہ تو security پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ security کا پی shoot ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی email کو secure کرنے کے لیے two step verification on کر لیں get start next next تو یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے اپنا phone number دینے جو دیا ہوئے تو یہاں پہ text ہے گیا next یہاں پہ آپ کو phone number دیا ہوئے تو وہاں پہ آپ کو ایک code میر جائے گا آپ نے وہ code یہاں پہ enter کرنا ہے تو یہ code جیسے enter کریں گے تو آپ نے next کر دینا ہے third step تو اس کو turn on کر دینا ہے two step verification کو turn on کرنا ہے جیسے آپ turn on کریں گے تو یہ آپ کے پاس two step verification code لگ چکے ہیں authentique تو اس طرح سے آپ کی mail بہت secure ہو چکی ہے تو let's start میں again جاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ بھی آج کی mail two step verification کی تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں again manager google account پہ آپ کو security پہ yes two step verification on ہو چکی ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے email کو secure بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح next ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ youtube چینل کیسے create کرنا ہے اور اس کی setting کیسے کرنا ہے میری next ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے اس چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو ضرور press کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے